موسیقی 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 and distribution pharmaceutical leasing companies real estate investment textile composite textile spinning یہ تمام کی تمام سیکٹر آج سٹرک مارکیٹ میں ایڈوانس میں دیکھا گیا ڈکلائن سیکٹرز کے واضح سے بات کریں technology and communication synthetic and rayon transport insurance مدارباز and allied industries ان تمام تمام سیکٹرز کو سٹرک مارکیٹ میں آج ڈکلائن میں دیکھا گیا سٹرک مارکیٹ کی اگر ہم اس پورے ہفتے کی کارکردگی دیکھیں تو 32000 کے جو بینچ مارک تھا اس سے کافی حد تک وہ ابور ہو چکا ہے اور ہم اب 33000 کے بینچ مارک کی طرف ہم گامزن ہیں سٹرک مارکیٹ کے کاروباری ہفتے کا آج آخری روز اب منڈے کو بتا چلے گا کیا صورتحال رہے گیر آپ کو بتائیں کہ پاکستان سٹرک کسیج میں آج بھی بزار بہت گرم رہا کاروباری سرگرمیاں کا اتار چلا رہا موصلی سرمایہ کار حصص خریدتے ہوئے نظر ہے یہاں پہ اگر کل کی کار کردگی آپ کو بتائیں تو ہنڈر انڈیکس میں تقریبا 388 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا کاروباری ہفتے کے کل کی گرم بات کے خصوص دور پہ جمرات کے روز سرمایہ کار سٹرک کسیج میں سرگرم نظر آئے اور آج کے دن بھی سٹرک مارکیٹ میں سرمایہ کار سرگرم نظر آئے تقریبا 215.91 پہ پوزیٹیو رہا اس کا بینچ مارک پوزیٹیو رہا دوسرے جانب ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے تمام منصوبے تمام کام بجنی مہنگی سبسیدائز گیس کاروباری طبقے سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں مہرے معاشرات ہیں اس کے ساتھ سرمایہ سر السلام علیکم اس کے لاوہ عبدالجلی صاحب مہرے معاشرات مہرشت کی بہت سارے داروں میں کام کر چکے ہیں بیروں نے مجھ سے مہرشت میں تعلیم بھی حاصل کیا السلام علیکم صاحب سب سے پہلے ہم بات کرتے چاہیں فیسر صاحب آپ سمجھ جانوں گی بجنی کی یہ جو سبسیڈائز گیس کی بات ہوتی ہے بجنی مہنگی ہوگی ابھی یہ سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ مہنگے بجنی گھروں کی وجہ سے خمیازہ ابھی تک ہمیں بھوکتنا پڑ رہا ہے آپ کو لگتا ہے کیا صرف یہی بنیادی وجہ یا حکومت اس بجنی کو مہنگا کر کے فنڈس لینا چاہ رہی ہے یا جسے باتیں ہو رہی ہے کہ 80 عرب روپے حاصل ہوں گئی جو بجنی مہنگی کر گئی ہے کیا کہیں گے اس کا دیکھئے موجودہ حکومت نے جب سے اقتدار سنبھال ہے تو تقریبا بارہ تیرہ چودہ مہینے ہو گئے ہیں لیکن اس کے باوجود تین دفعہ بجنی کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور یہ حکومت کے یہ کہنا ہے کہ گزشتہ حکومت نے چونکہ نہیں کیا تھا تو سالانہ جو بجنی کی قیمت میں اضافہ کیا گی جا رہا تھا اب اس کو چھے چھے مہینے پر تین دفعہ انہوں نے اضافہ کر دیا اور ابھی حالی میں تقریباً ایک روپے چھاسی پیسے کا اضافہ حکومت نے پرسے اپروو کروا کے انہوں نے لاغو کر دیا ہے لیکن گزشتہ روز جو عمر ایوب وزیر پاور ہیں انہوں نے یہ کہا کہ گزشتہ حکومت میں سارے الزام تھوپ دینا اگر آپ نے یہی کرنا ہے حکومت میں ہوتے ہوئے بھی سارے الزامات کو آپ نے پشلی حکومت پر ڈال دینا ہے تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بجنی اضافہ کرنے کی ضرورت ہے قیمت میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے لیکن آپ لائن لاؤسز کو ختم کرنے کیلئے کیا کر رہے ہیں وزارت تبانائی کی طرف سے بارہا یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ریکووری زیادہ کر لی ایک سبیس ارب روپے کی ریکووری کر دی لیکن اس میں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ آپ نے بجلی کے اضافے کا جو کمپوننٹ آ رہا ہے اور دوسرا جو اضافی بجلی سسٹم میں مجسر ہے جو تیرہ ہزار میگا وارٹ پرچھلے پانچ سال میں پیدا ہوئی ہے اس سے کتنا زیادہ فرق پر رہا ہے اور آپ کے لائن لاؤسز کتنے کام ہوئے ہیں لائن لاؤسز جس میں چوڑی بھی شامل ہے اور درسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاؤسز بھی ہیں تو اگر وہ آپ فگر نہیں بتا رہے ہو رہے ہیں ایک اپنی مرضی کا فگر بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایک سو بیس ارب روپے کی ریکووری کر دی ہے تو وہ ایک عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور خود بھی جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہے اگر آپ کے ساتھ بھی زیادت کی طور پر رہے ہیں تو آپ کی پورا ایکاونمی کی کا اٹھا ہے تو صورت اعلی ہے کہ جو چیز رکبرے Amanda الہم مبارد بارے ہیں جو چیز رکبرے بارے ہیں ہماری электrی سیٹری جنریشن پروجیکٹ ہے جیتران بھی پروجیکٹ ہیں وہ جو اٹھا ہے جو ریزن کو دیکھا جائے اور ان کو دور کیا جائے جسے نمبر وائن لائن لائن لازز الترکی سیٹری دیفت دوسری جو چیزی جیتران برہن کاری ملوا کی ج Porter کی اقل guerاتی عامی اس بارے دقائدوں کے سجال ، ہم نے ساچتاوتی اور جنرے تأسیلی تلوشک ونگریبات شرائن اور جنرے تنمیشن ڈراجات اپلی چیز کا سا کرنا جنرین اور ہمارے مخشوط تاری ری داری جنرین اعلی اعلی حکومتی کی اتصالت ہے ًا جنرین اتصالت اپلی اتصالت ہے جس ایک سی وجہ ہے کہ اکثر گریڈ سٹیشن کے اوپر پریشن بڑھتا ہے تو وہ گریڈ سٹیشن جب یہاں پہ جلیل سب مہنگے بجلی گھروں کی بات ہو جانئے ہیں مہنگے بجلی گھر بنائے کے ذیب سے یہ سٹویشن آ رہی ہے اس کی بات سے اتفاق کرتے ہیں اور مجھے دیکھیں ایک تو گورمنٹ نے یہ گورمنٹ نے خود امیت کیا کہ ہمارے پاس سرپلس انرگی ہے اسیو کا دوسری temat ایک ایپی پریجیکٹ organisator کیلئے homes اے ایپی پروجیکٹ کو حضرت کردیا полож انشارت کافز سن کے تک ایک süسپ حاضر عامی pandpes حاضر علمائے نے اس کے س피 ایک 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 دعویٰ خورتنا ایک بخصوق عامی ایپی پروجیکٹ سارے وال pottery atاماتاج میں 3 رات عملت رہا مجھے شکلت سکتے ہیں ہے یہ بہت امپورٹنٹ خدمات ہے ل Pyramیت کے ساتھ数 آمại لیڈیر شکلت کے ساتھ امید quem到底 partition 譬aneous infinitely ہے اور جزار کا ما因為 اور جو عوام الناس ہیں وہ مسلسل وہ قیمت ادا کر رہی ہے اور دوسری جو شک ہے اس میں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بجلی ضرورت ہو یا نہ ہو آپ کو قیمت پوری دینی پڑے گی اور وہ اس قدر زیادہ ہے کہ وہ جو ہے وہ عوام کی اوپر کہ بجلی کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے وہ 75 فیصد سارفین پر نہیں پڑے گا یہ جو یہ سٹیٹمنٹ یہ دی گئی ہے دوسری جانب کپیسٹی چارجز کا ملبہ جو ہے عوام پر ڈالا جائے گا اس پہ کیا کہیں گے دیکھیں عمرویو بہت آرام سے یہ 75 فیصد کہہ دیتے ہیں لیکن انہیں چاہیے کہ بریک اپ بھی دے دیں کہ ڈومیسٹک کنزیومرز کتنے ہیں جو 300 یونٹ سے کم استعمال کر رہے ہیں ان کا پر کیپٹا انکم اور کس انکم سٹرٹا میں وہ پائے جاتے ہیں اگر ایک آرڈنری فیملی چھے لوگوں کی فیملی اور میڈل کلاس فیملی بھی اگر 500 یونٹ بجلی استعمال کر رہی ہے تو ان کا بلٹ ساتھ آٹھ ہزار روپے تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ 75 فیصد کے فیگر کو تو میں چیلنج کرتا ہوں کیونکہ آپ کا میڈل کلاس اور لور میڈل انکم گروپ بھی 300 سے زیادہ یونٹ بجلی استعمال کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ایک تو پرائیسز انکریز ہو گئے ہیں دوسرہ کنزمشن پیٹرنز چینج ہو گئے ہیں تیسری بات یہ جو انہوں نے کہی ہے کہ آپ نے بھی کہا کہ مہنگی بجلی دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ پانچ سال میں جو تقریب اندبارہ سے تیرہ ہزار کا فیگر ہے منسٹری آف انرجی نے بھی کہا اس میں جو پاور پلانٹس لگے ہیں وہ تین قسم کے پاور پلانٹس لگے ہیں ایک تو ہائیڈرو پاور پن بجلی کے دوسرا ایلن جی کے پاور پلانٹس لگے ہیں ساہیوال کول پاور پلانٹ ہے بن قاسم کول پاور پلانٹ ہے پھر بھکی اور بلوکی میں پنجاب گورنمنٹ نے اپنے اخراجات سے اپنے بجٹ سے وہ پاور پلانٹس لگے ہیں اور آپ امیجن کریں کہ ابھی جو پرائیوٹائزیشن کی لسٹ آئی ہے اور جس میں گورنمنٹ آف پاکستان موجودہ سال میں جو آمدن کا تخمینہ لگا رہی ہے وہ پانچ سو ارب روپے کا ہے صرف ان دو پاور پلانٹس کی نچکاری سے تو اگر تو یہ چھبی سو میگا وارڈ کے پاور پلانٹس جو ایلن جی پر ہیں سورت فرنس آئیل سے سستی ہے اور یہی صورت ہے کہ اب یہ صرف یہ کہنا کہ مہنگے پلانٹس ہیں آپ انہی مہنگے پلانٹس کو اور ایفیشن پلانٹس کو بیچ رہے ہیں یہاں پہ ایک چیز اور آرہی ہے کہ جس طرح سے مہنگی بجنیم ہویا کہ جارت اس پہ پروڈکشن کاسٹ اور جو کاروباری طبقہ ہے اس کو اس سے کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے یہ صرف یہ فگر بتائے گا کس حد تک آپ سمجھ رہے ہیں کیا کہ وہ الت怎么样 ہے کب با جانی کے لئے بسہ چیز کیونک یا because دیشت کا س designs اور ہے وہ آپس پرنس mange سمچ ساکتا ہے سرمجHYع کام ٹی زیمین فردکشن کاسٹ آپ کی سمچ س Может extremelی 么 š confirmation طلب پار رساکہ parse اور کاروباری تکستی طول جانی brush ان کرنی جانتے درے کرم کیونکہ جب کاسٹ اپ پروڈیکشن بڑھ جاتی ہے اور کاسٹ اپ سرفسز اینڈ پروڈکٹس بڑھتی ہیں تو نیچرلی پھر انفلیشن کے ایک نئی ویوز آ جاتی ہے جو پورے ملک میں جس کا ایک ملٹیپلائنگ افیکٹ ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے انفلیشن کی بات کی انفلیشن کی ایک کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے یہاں پہ ایک ریپورٹ شامل کریں خاصل طور پہ الیکٹرک سٹی بجلی گھر بنانا بجلی دوسرے نے بجلی مہنگا کرنا سارفین کے لئے مہنگا پروڈکشن کاؤس مہنگا ہونا کاروباری طبقے کو کتنی مشکلات ہوتے ہیں یہ سب سے یہاں پہ اہم بات ہے ہم خاصل طور پہ ایک ریپورٹ شامل کریں ایک کپیسٹری چارجز کا ملوہ بھی جو عوام پہ گرانے عوام پہ پڑھنے کی جو چانسز نظر آ رہے ہیں اس سے بھی مزید پریشان کن سٹویشن ہمارے سامنے آ سکتے ہیں آپ کو بتائیں کہ افاقی وزیر برائیت ہے ونائے عمر ریوب نے کہا ہے کہ سابق دور میں مہنگے بجلی گھر لگانے کا خمیازہ ابھی تک بھکت رہے ہیں تین سو یونٹ کے سارفین کو مہنگائی سے ڈھال دی ہوئی ہے جبکہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ پچھتر فیچر سارفین پر نہیں ہوگا عمر ریوب نے یہ بھی کہا ہے کہ سابق دور میں مہنگے بجلی گھر لگانے کا خمیازہ ابھی تک بھکت رہے ہیں نون لیگ حکومت نے تیارف میں اضافہ نہیں کیا گردشی کرزہ نون لیگ کے دور حکومت میں مہانہ 38 ارب روپے بڑھتا تھا جبکہ اس کو ہم نے 12 ارب روپے پر مہانہ لیا ہے کپیسٹری چارجز کا ملبع اب عوام پر گر رہا ہے متبادل تبارائی ہماری ریڈ کی حدی ہوگی بجلی کی نرخو میں کمی لائیں گے ایک یونٹ کا ریڈ پچھلے سے کم پر لانا چاہ رہے ہیں بجلی کی قیمت میں اضافہ سابق حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہوا ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اقتلاق 75 فیصد سارفین پر نہیں ہوگا یہاں پہ خصوصی طور پہ ہم نے یہ جو ریپورٹ شامل کی عمر ریوب کا یہ کہنا ہے خصوصی طور پہ تبارائی کے شعبے کے حوالے سے متبادل راستے استعمال کر جائیں گے اور اس سے ریلیف ملے گا عوام کو یہ ان کی باتیں اچھا عوام کو ریلیف ملے گا متبادل راستے سے بجلی بنائیں گے آپ نے خود جیسے کہا بجلی تو آلیڈی ایک الیکٹری سیٹی سرپلس ہے اور پھر عوام کو نہ دینا عوام کے لئے مہنگی کر دینا اور جس طرح سے انہوں نے آپ نے کہا کہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں کہ 75 فیصد وہ کس بیسس پہ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ اگر مزید سرپلس ہوتی ہے تو عام کو کوئی وہ ریلیف کی طرف جائیں گے لے کے جائیں گے حیرہ آپ نے جو عمر ایوب کی سٹیٹمنٹ ابھی پڑھی ہے اور ناظرین کو اپنے بتائی ہے آپ کو یاد ہوگا جی آئی ڈی سی گیس انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ سرچارج جو دوہزار بارہ میں لگایا گیا آٹ میں اور پھر یہ جو پائپ لائنز پاکستان بنا رہا تھا ایران پاکستان اور تاپی پروجیک ان کے لئے یہ لگائے گی تھی لیکن یہ پھر نل ان وائٹ ہو گیا لیکن گیس کمپنیز اور گیس بنانے والے کرخانے یہ لیتے رہے اور ان پر چار سو دس ارب روپیک واجب دارا تھے جو انہوں نے گورمنٹ اور پاکستان کو دینے تھے تو وہی لوگ اس گورمنٹ کے سپانسرز بھی تھے ان میں بہت سے بڑے بڑے انڈرسٹریلٹس بھی ہیں جی آئی ڈی سی کا آپ کو دیکھا ہوگا کہ جب یہ فیصلہ حکومت نے کیا کہ وہ ماف کر دیا جائے اور باقیہ رقم وصول کی جائے تو یہی عمر ایوب تھے جو آ کے ڈیفرنٹ کر رہے تھے اس فیصلے کو اور پھر جب تین دن بعد پرائی انڈرسٹر نے نوٹس لیا اور اس پر ایک ریڈیسزم ہوا کہ یہ کیسے ماف ہو گئے تو اگلے دن عمر ایوب آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو غلطی ہو گئے یہ ہم نے گوڈ فیت میں گیا تھا اب یہ دیکھیں یہ ساری باتیں ملبا آپ ڈیٹھ سال سوا سال ہو گیا آپ وزیر ہیں آپ نے کوئی نیا پاور پروجیکٹ نہیں لگایا جی ڈی پی کی گروہ اگر 5.8 تھی اور اس سال یہ 2.8 پہ نہ آتی تو یہ اس نے پروجیکٹڈ 6.2 پہ جانا تھا جب آپ کی جی ڈی پی کی گروہ 6 فیصل سے زیادہ جا رہی ہوتی ہے تو پھر آپ کے ملک میں انرجی کنزپشن بھی زیادہ ہو رہی ہے ابھی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بلدی کی پیداوار ہمارے پاس سرپلس ہے تو سرپلس اس لیے ہے کہ گزشتہ پانچ سال میں 12 سے 13000 میگا وارٹ آپ کی سسٹم میں آئی ہے اور آپ جو 2012 تک دس دس بارہ بارہ گھنڈے کی لوڈ شیڈنگ سفر کر رہے تھے وہ اب لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی آپ اس کو کریڈٹ دینے کی بجائے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی حکومتوں نے یہ نہیں کیا وہ تو اپنا جیسے بھی منیج کر رہے سے عوام پر بوجھ نہیں ڈال رہے تھے لیکن اب تو مہگائی بھی بڑھ گئی ہے بجلی کے نرخ بھی بڑھ گئے ہیں ایک عام سارف جو صرف تین سا یونٹ استعمال کرتے ہیں وہ پانچ سے چھ ہزار روپے بجلی کا بند ادا کر رہے ہیں تو یہ تو سرہ سر نائنصاف ہے کہ آپ اپنی نائلی چھپانے کے لیے پشلی حکومت پہ کہہ دیں کہ انہوں نے نہیں کیا جلی صاحب یہ ہے کہ اپنی نائلی بچانے کے لیے یا چھپانے کے لیے پشلی حکومت پہ ڈال دیں یہ بہترین بچانے کے لیے جو مہمارکہ دیشنگی ہے نہیں ہے یہ بہترین ہے جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے 410 بلین روپے جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے ama جنہوں نے �ylple اور ружین جنہوں نے جنہوں نے کی alleviate کیا کی طرف کیا ڈالتی بڑھ � اب تو یہ جو پروڈیکشن الیکٹریسٹی پروڈیکشن کرائیس تو ہے نہیں ہے اب آپ کی جو الیکٹریسٹی آپ کے گریٹ سریشن سے پاس ہو رہی ہے اب تو یہ بھی کہا جائے رائے جی کہ یہ ہم وی آر انہی پوزیشن ٹو ایکسپورٹا الیکٹریسٹی تو اس کے باوجود کیا بات ہے کہ آپ اپنے لاؤسز کیون ہی کام کر رہے ہیں کیوں کام کر رہے ہیں ابھی ایک اور بات ہے کہ دوانے کے شعبے میں اس کے مواقع کو مزید بڑھانے کے لیے اس کی غیر ملکی سرمایہ کاری بھی دوانائے کے شعبے میں آ رہی ہے غیر ملکی سرمایہ کاری کی بات کرتے ہیں مران خان صاحب بھی باہر سے سرمایہ کاری ہے دوانائے کے شعبے میں پاور سیکٹر ہائیڈرل پاور ان سب میں لگائیں اب جس طرح ابھی سرپلس ہے یا لوڈ شیڈنگ کر کے چلے کسی طرح مینج کیا تھا پچھلی حکومت اس کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ سرمایہ کاری کی وہ بات کیوں کر رہے ہیں اگر وہ اس طرح سے سہی طرح سے ہم بیوٹلائز نہیں کر سکتے سرمایہ کاری کو بھی آپ کو نہیں لگتا دیکھیں اب سرمایہ کاری وہ یہ اٹریک کر رہے ہیں کہ آپ نے جو آلریڈی آر ایل ان جی جو پہلے قطر سے منگوائی اور پھر بڑا ایشیو تھا سپریم کورٹے بھی نوٹس لے لیا تھا ملک میں گیس کی کمی ہو رہی ہے اب ملک میں گیس کی کمی کو اور ڈومیسٹک کنزیومرز کو بچانے کے لیے کہ وہاں لوٹ شیڈنگ نہ ہو اور ہماری انڈسٹری کا پہیاں چلنے کے لیے کہ وہاں ان کو گیس میسر ہو گزشتہ حکومت نے قطر کے ساتھ معایدہ کیا اب موجودہ حکومت بھی مزید دو پلانٹس لگا رہی ہے ایمپورٹنٹ کے وہ ایل ان جی آئے وہاں کی برتھیں اویلیبل ہوں اور وہ سسٹم میں شامل ہو سکے ٹھیک ہے لیکن اب جب انرجی کے بہران ختم ہوا اور دو آر ایل ان جی پاور پلانٹس جو ستائیس سو میگا وارٹس کے ہیں وہ لگے ہیں اب حکومت کیا کر رہی ہے کہ وہ پانچ سو ارب روپے ان کو بیچ کر وہ سرمایہ کاری اٹرک کرنا چاہ رہی ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ جس طرح کے الیکٹرک کو بیچا گیا اور کراچی کے اسی تھا پہلے پھر کے الیکٹرک ہو گیا وہ نشکاری ہو گئی شنگھائی گروپ آ گیا اس نے انویسمنٹ کر لی تو اس طرح کی انویسمنٹ حکومت اٹریک کر رہی ہے یا سیپیٹ کی انویسمنٹ تھی جس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ سیپیٹ کے جو انفرسٹرکچر کے اور انرڈی کی پروجیکٹ سے وہ مکمل ہو گئے ہیں لیکن اب جو سوشل سیکٹر کی طرف اور اگری کلچر کی طرف اور ٹرانسور اور ٹیکنالوجی کی طرف جو فوکس شفٹ ہوئے اس میں کام کی رفتار بہت کم ہو گئی ہے تو وہ سرمایہ کاری سیپیٹ کے حوالے سے بھی سسلوی کا شکار ہے مجموعی جو فورن ڈیریکٹر انویسمنٹ آتے ہیں وہ بھی بلکل لیس دن ون بلیون ڈالر ہو گئی ہے پشلے سے ایک سال میں صحیح ہے ٹھیک تو اب یہ سرمایہ کاری حکومتی آداد و شمار واضح کر رہے ہیں کہ حکومت اعلان کیا کرتی ہے اور ایکچوال گراؤنڈ پکچر کیا ہے تو یہ بہت بڑا تزاد میں زیادہ یہ اعلان اور گراؤنڈ پکچر میں جو ہے وہ بہت زیادہ تزاد ہے یہاں پہ خوش طور پہ ہم بات کریں انفلیشن کی رپورٹ یہاں پہ شامل کریں کہ مزید انفلیشن کتنی ہوگی کس حد تک جائے گی سنگل دیجٹ پر جائے گی یا نہیں جائے گی یا ڈبل ڈیجٹ ہی رہے گی یہ جو فیصد ہے جو ہم ڈبل ڈیجٹ جب کوٹ کرتے تو یہ مہنگائی خصوصی طور پہ یہ بتاتے ہیں کہ مہنگائی کتنی ہوگیا اور عوام اس سے کتنی زیادہ پریشان ہے اور اقتصادی ٹیم اس کے لئے کیا کچھ کر رہی کس طرح اسے کس طریقے سے مہنگائی کو ختم کیا جا سکی یہاں پہ ایک رپورٹ شامل کریں آپ کو بتائیں کہ مہنگائی نے اقتصادیات کو یہ جانب سے کہنا ہے ان کو یقین ہے کہ مہنگائی کی شرعہ جو ستمبر میں گیارہ اشاریہ چار فیصد تک پہنچ گئی تھی وہ فروری دو ہزار بیس میں یہ سنگر دیجٹ تک پہنچ جائے گی ماہرین کے مطابق اس کی وجہ ڈالر اور روپے کی شرعہ موادلہ میں یکم جلائے دو ہزار انیس کے بعد آنے والا استحقام ہے افراد سر کی شرعہ میں ممکنہ گراور کے پیش نظر ماہرین کو امید ہے کہ اگلی مانکشی پالیسی میں شرعہ سود نے پچاس بیسس پوائنٹ سے کمی کی جائے گی اور یہ شرعہ بارہ اشاریہ سات پانچ فیصد ہو جائے گی ایک ماہر معاشیات نے یہ نام نہ ظاہر کرنے کی سٹویشن پر یہ بتایا ہے کہ شرعہ سود کے منفیس رات ہی کتناثر میں تاظروں نے بدھ کے روز آرمی چیف سے ملاقات کی بی ایم آر ریسرچ ہاؤس کے اگزیکٹر ڈائریکٹر سادھ حاشمی نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہمارا تفمینے کے مطابق سدمر میں مہنگائی کی شرعہ اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے فروری دو ہزار بیس کے بعد یہ نیچے آنا شروع ہو جائے گی اور عارف حبیب کی جانب سے بھی کہنا ہے کہ افراد سر کی شرعہ بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے تاہم وہ اس بات سے متفق نہیں تھے کہ مرکزی بینک آئندہ ماہ مانیٹری پالیسی کے اعلان میں شرعہ سود میں کمی کو شامل کرے گی یہاں پہ خاصل طور پر مانیٹری پالیسی شرعہ سود میں کمی اور کچھ یہ کہنا ہے کہ جو روپے میں ایک استعقام ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ میں بھی مزید مہنگائی نہ بڑے ہم کچھ استعقام آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کیا آپ کو لگتا ہے جلیل صاحب استعقام ہم دیکھیں گے جس طرح سے سنگل دیجٹ پر آپ کو لگتا ہے کہ کسی طرح سے ہم جا پائیں گے دیکھیں اگر آپ کو اس کے اوپر وار کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تاجروں کی جو اور جس طرح سے ایک تصور دیکھیں منتظورت کے اپنے والے دیکھیں گے انتظورت کے اونے والے دیکھیں گے نوبر 3 تم الاقتصاف پانیشنگ کے لئے کیا کیا پانیشنگ کے لئے یہاں کامل کر سکتا ہے ، اس کے دور دوسریکی لئے انڈیسٹریلی کامپلیکش ہوئی اس کے دور دوسرے لئے انداری ویڈیونی موانوٹی پالیسی میں دولار ورسن شرح تو واقع وقت میں کچھ ڈیرین وقت میں جو متعلقا ہے کیونکات صرف ملتی ناسنل عمل کےدام الحaniutہ نے یہاںfہ وہ آہستے والدائیں آن میں sanitizer پولیسی پریمورک سے anatomy غوربیر clinicalوں کے لیمانارے والدائیں طور پر بات کرنے جس طرح سے روپے ڈالر جو روپی ڈالر جو پیریٹی ہے خصوصی طور پر روپے کی قدر ہمیں پتہ نہیں چلتی گراوٹ کا شکار کب وہ اوپر جارے کب وہ نیسے جارے کچھ سمجھنے رہے یہاں پر خصوصی طور پر شرح سود نے بھی جس طرح سے آپ دیکھنے اضافہ ہوا ہے سود میں ہمارے بہت زیادہ ہم نے سود کے ادائی کی ہے دبل ڈیجٹ سے سنگل ڈیجٹ پر جانا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح مہنگائی ہے جس طرح سے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں ہمارے پاس ہمیں پتہ نہیں کہ کیسے سٹرکچر مانیشن آپ کو لگتا ہے کہ یہ جس سٹیٹمنٹ ہے یہ باج ہے وہ پوری ہو سکے گی دیکھیں مہنگائی تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ سنگل ڈیجٹ میں چلی جائے آپ کی سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو شرح سود ہے وہ تیرہ اشاریہ دو پانچ فیصد پہ ہے اور ابھی بھی اس میں اضافے کی امید کی جا سکتی ہے آپ نے جو پی ریپورٹ پڑھی ہے کہ وہ کہہ رہے کہ کم بجاس پوائنٹس کم ہو جائیں گی تو بارہ اشاریہ سات پانچ ہو جائے گا تو اس سے ایتنا فرق نہیں پڑے گا آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار سولہ میں جو سٹیٹ بینک آف پاکستان کا شرح سود تھا وہ پانچ اشاریہ پانچ فیصد پہ تھا اور لو انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے لوگ اپنے کاروبار کے لیے کرزے بینکوں سے لیتے ہیں جتنی بھی انڈسٹری لگتی ہے اب تو ایسا ہم نہیں دیکھ رہے ہیں آپ تو بہت مشکل ہو گئے ہیں اب ایسا بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کمرشل بینکس ٹونٹی پرسنٹ مینیمم ایٹین پرسنٹ اور میکسیمم بائیس فیصد پر لون دے رہے ہیں تو اگر آپ کا بیس سے بائیس فیصد کرزے میں چلا جائے گا آپ کی سرمایہ کاری میں تو آپ اپنے سرمایہ میں کیا لگائیں گے آپ کونسا منافع کمائیں گے منافع کا جو ٹرنوور ہوتا ہے وہ دس سے پندر فیصد ہوتا ہے اگر آپ نے انٹرسٹ پیمنٹ میں یہ سارا کچھ دے دینا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ میرے پاس پاکستان بیور آف سری ڈیسٹرکس کی ریپورٹ ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اربن ایڈیا میں گیس چارجز ایک سے چودہ فیصد بڑھے ہیں ستمبر 2018 کے مقابلے میں 2019 میں پیاز کی قیمت چکن کی قیمت یہ سب اسی سے ایک سو آٹھ فیصد کے درمیان ہے دالیں مہنگی ہو گئی ہیں اس کے دعاوہ ککنگ آئل مہنگا ہو گئی ہے چائے کی پتی ڈاکٹر کی فیصد تعلیم کی آٹھا ٹرانسپورٹ سیرویسز ہر چیز میں مہتابہ ہوئے ہم نے بات کہ سٹوک مارکیر میں بھی جو ٹرانسپورٹ سیکٹر ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک پوائنٹ ہے بلکل گاریوں کی منفیکچرنگ ختم ہو گئی ہے آپ کے نئی انڈسٹری آ رہی تھی فاو آ رہی تھی اس کے لاوہ دیوان فاروق موٹرز کے ساتھ ایک یورپین کمپنی تھی جو ٹرکس اور بسز بنانے کے لیے آ رہی تھی وہ پروجیکٹ سٹوک ہو گیا سرمایہ کاری بھی رک رہی ہے آپ کے سٹوک مارکیٹ 53,000 سے آ کر 32,000 پر رک گئی ہے مارکیٹ کیپیٹیلائزیشن کم ہو گئی ہے آپ کے جیڈی پی گروت کم ہو گئی ہے آپ نے تین سال میں صرف تین فیصد جیڈی پی گروت کے اطافہ کیا تین فیصد سے لے کر 5.8 پرسن پر آ گئے اور آپ وہ ڈریکٹ گر گئے ایک سال میں 2.8 پر پر پرکیپیٹر انکم سولہ سو تیس ڈالر پر پرسن تھی پاکستان کی جو پندرہ سو ستر پر آ گئی ہے تو یہ پرکیپیٹر انکم گرنے کا مطلب ہے کہ ہمارا عام آدمی غریب ہوئے اور سب سے بڑی بات ہماری حکومت نے موجود حکومت نے یہ کہا تھا غریب غریب ہو رہا ہے کہا تھا کہ ہم کرزہ نہیں لے گے انیس سو ارب روپے کا کرزہ لیا ہے ایکومولیٹ کیا ہے انیس سزا کا موضوع کے ساتھ کرزے کی بات کرتے ہیں تو جلیل صاحب نے کرزے کی بات کی تو کرزہ تو واقعی ہاں بہت زیادہ بڑھ چکا ہے جیڈی پی کا ساٹھ فیصد سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہی کرزہ لیکن یہ اسی فیصد تک پہنچ چکا ہے تو جو سٹویشن ہے اس میں سنگل دیجٹ پہ جانا اور چیزیں بہتر ہونا یہ آپ کو لگ رہے کہ یہ پھر ممکن ہو سکے گا ہمارا کرزہ اتنا بڑھ چکا ہے سوچ کے دائیگی ہم نے تیزہ دا کی اور ابھی جو ہے فوریکس ریزر ہمارا مزید جو آٹھ ارب ڈالر سے جو سرکاری فوریکس ریزر ہے آٹھ ارب ڈالر سے وہ سات ارب ڈالر پر پہنچ چکا ہے اب آپ اس سے درے میں میرے کوئی جواب ہیں سوال ہیں بلکہ اب اس سے خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ یہ ہمارا ڈیٹ جو ہے یہ کم ہوگا جا زیادہ ہوگا پہلی چیز یہ تھی کہ ڈیٹ کو کم کرنے کے لیے خاص کر فارن ڈیٹ لائیبیلٹی بہت بڑھ گئی ہے اسی سے ایکسیٹ کر گیا ہے پاکستان کے اکانومی کا اتنا بڑا حجم نہیں ہے نمبر وان آپ دیکھیں کہ کسی ایکسپورٹ ہماری پڑی ہے نہیں پڑی اگر ایکسپورٹ نہیں پڑی تو اس کا مطلب ہے کہ منیفیکسنگ سیکٹر ابھی تک پاکستان کا منیفیکسنگ سیکٹر پاکستان کا اور اس کا پروڈکٹ ہے اس کی انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر ایکسیسیبیلٹی نہیں ملی گوہرممنٹ نے کوشش کی کمپین کے برے کہ مارکٹ ایکسیسیبیلٹی کو انکریز کیا جائے اور پاکستان ہمارے اپنی افیشل ورہای جانسیس ہیں خاص کر کار فارو نافز کے ساتھ منسلک ہے یہ کمیرشل کانسلیٹ وہ ان کو ٹارگٹ دے کہ کیا انہوں نے کمپین کی شکل میں کیونکہ پاکستان امرجنسی میں گزر رہتا ہے کمپین کی شکل میں مارکٹ کے ساتھ راپتہ کیا جاتا ہے نمبرột نمبر دو جو ہے وہ ایک سیزن جو ہے اگر نمبر دو آپ کی اپ جو اپگریٹیشن کی ضرورت ہے وہ ہے اگری کلچر کی ایک سیزن کے اندر آپ کی اگر اچھی حارویسٹ ہو جاتی ہے اور وہ قوالیٹی ہوتی ہے بشرت کہ اسے سیر اچھا تھیا جائے اور دوسرا فارمر کو بڑے فارمن کو چھوٹے فارمن کو آپ ان کو فیزیلٹیٹ کرے اور تیسرا چیز یہ ہے کہ ان کو ویر ہاؤزنگ اور ان کو ایکسیشی بلٹی انٹرنیشن مارکت میں دے تو آپ کا ایکسیش اگرکلچر پروڈیوز وہاں کنزیوم ہو سکتی تھی اس سلسلے میں گورمنٹ کی کیا پالیسی بنی گورمنٹ نے کیا سٹپ اٹھائے یہ اب آپ دیکھ لیں کہ میں یہ کہوں گا کہ اس سلسلے میں کسوس طرحی کا ایک بلکل رسپونس رہا ہے دیکھیں کاؤزوں کے اوپر پالیسی بنا دینے سے یہ 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 بات لگی ہے کہ سیٹویشن جو ہے وہ اسی طرح رہنے والی ہے اگر کسی نے انویسمنٹ کرنی ہے آپ کا جو فینیشل گووننٹ سٹکچر ہے جو انویسمنٹ لاوز ہیں وہ اتنے کامپلیکیٹڈ ہیں کہ اسٹام پر سے انویسی اک هاو ہے وہ انویسی لگے جامپلیک بنا دنیا رہے ملاقات ہوئی ہے جو بزنس کاروباری طبقے کے ساتھ اور بزنس من کے ساتھ خصوصی طور پر بڑے لیول پر باتچیت ہوئی ہے اب اس میں جو مزید انہیں کہا ہے کہ سخت سے سخت اقدامات کے جائیں گے خصوصی طور پر جو لوگ فائلر نہیں ہیں جو ٹیکس نیٹورک میں نہیں ہے تو آپ کو ہی لگتا کہ کاروباری طبقہ آلیڈی پر امید تو ہوا ہے لیکن آلیڈی ایک پریشانی کا شکار تھا نیپ کے معاملات کو دیکھے خوصیص طور پر اپنے فائلنگ نون فائلنگ کو دیکھے تو مزید کاروباری طبقے کے لیے کوئی ٹینشن کی سٹویشن ہے کیونکہ بیسک چیز ہے کہ ملک میں ہم کاروباری طبقے کو ریلیو دیں تاکہ کاروبار کے مواقع جو ہے زیادہ زیادہ بڑھیں اور خصوصی طور پر روزگار کے مواقع بھی بڑھنے دیکھیں میں آرمی چیف کی جو ہمارے بزنس لیڈرز ہیں ان کی مولاقات پر تو آتا ہوں لیکن سب سے پہلے میں جلیل صاحب نے جو بات کی ہے کہ آپ کا جو کرزہ ہے ایک تو وہ بڑھ گیا ہے دوسرا cost of doing business بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور جو exports کی وہ بات کر رہے ہیں کہ exports نہیں بڑھ رہی تو آپ کی production بھی رک گئی ہے آپ کے جو 5 export oriented انڈسٹری ہے ان کو آپ نے سب سے دے دیے آپ نے 40% اپنے روپے کو ڈیوی کر دیا اور یہ پریمائز دیتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے آپ نے روپے کو ڈیوی کیا ہے اور ڈالر کو 160-160 پر پہ پہنچا دیا کہ ہماری exports نہیں بڑھ رہی ہماری برامدات میں اضافہ نہیں ہو رہا تو ہم اس روپے کو گرا کے اپنی زیادہ قوانٹیٹی پہجیں گے اور زیادہ مبادر کمائیں گے لیکن کیا ہوا پرشلے سال بھی نہیں ہو سکی ایک سپورٹ نہیں بڑھ س آپ کے ان یہ جو تین مہینے گزر گئے ہیں جلائے اگست ستمبر اس میں آپ کے پچھلے سال کے منسبت بھی ایکسپورٹ کے کم فگرز آرہ ہیں تو اس میں بھی آپ خسارہ ہو رہا ہے آپ نے امپورٹس روک لیا تو آپ کے موقع اندر جو امپورٹس کے مد میں ایک تو ڈیوٹی جماعت تھی وہ بھی نہیں ہو رہی بلکہ جو انڈسٹریالائزیشن یا انڈوانسمنٹ ہونی تھی آپ کے انڈسٹری میں وہ بھی نہیں ہو رہی تو یہ تو میں یہ کہنا چاہرہ تھا کہ 40% روپی ڈیوی کرنے کے باوجود آپ اس کا مطلب ہے کہ جو پچھلی حکومت نے پانچ سال اگر روپی کو سٹیبل رکھا تو اس اکانومی کو مہنگائی بھی کم ملی پڑھ کے انکم بھی انکریز ہوا اب جو آپ نے بات کی کہ بزنس لیڈرز مل رہے ہیں میرا تو خیال ہے کہ بزنس لیڈرز بیگ باوس کے پاس گئے ہیں اور بیگ باوس کے پاس شکایت کیے کہ آپ نے جو بندہ لگایا ہے اس وجہ سے ہمارا تو کوئی کام نہیں چل رہا نہ ان کو پالیسی چلانی آتی ہے نہ حکومت چلانی آتی ہے نہ گورننس آتی بیگ باوس نے کہا ہے کہ معایشت بہت ضروری ہے جنرل صاحب نے باجوا صاحب نے یہ بات کری ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب معایشی ٹیم میں بھی تبیلی آئی گی ایسا ہے کہ گھروں کے جو کام ہے اس کو مزید جو ہے وہ موصل بنایا جا سکے سستے گھر بنانے کی سکیم کو مزید آگے لے کے جا جا سکے بارہ چھوٹے پندرہ مہینوں میں اگر ایک گھر کی بھی بنیاد نہیں ڈال سکے تو میرا نہیں چاہتا ہے کہ پچاس لاکھ گھر کہاں سے بنیں گے یہ صرف کہانیہ ہے دیکھیں پی ٹی آئی کا فیس تھا اسد عمر اسد عمر کو پہلے ہی آٹ مہینے میں فارغ کر دیا اور کہاں کون لے کر آئے گے جو جنرل صاحب کی دوہتر آٹ کی سات کی حکومت تھی وہ سارے فیس اٹھا کے لے آئے ڈاکٹر عبدالبیس جی ایک کوپیٹرن آدمی ہے میں ان سے کوئی اتراز نہیں کر رہا لیکن پی ٹی آئی کی اپنا فیس کدھر ہے اور وہ پولیسی جو الیکشن سے پہلے تھیں کہ ہم نے یہ پولیسی تیار کر لی وہ پولیسی تیار کر لی تو پھر عمام کو آپ کیوں کہتے ہیں کہ بھئی چھ مہینے سبر کر جاؤ ایک سال سبر کر جاؤ یہ بہت بڑا کولو فیل کا تضاد ہے اس حکومت کے یہ تو ہم پہلے بھی کہتے رہے گے کولو فیل کا یہاں پہ بہت بڑا تضاد ہے یہاں پہ خاص طور پر ہم ایک رپورٹ شامل کریں ویلو ایڈیشن کے حوالے سے جو ٹیکس اہداف ہے اس کے حوالے سے کہ ٹیکس دھندگان کے لیے مزید کیا خبر ہے ایف بی آر کی جانب سے اور ایف بی آر نے مزید ایک ایف بی آر کی رپورٹ آپ سے شامل کرے کہ ایف بی آر نے مجموعی طور پر آٹھ شعبوں کے ٹیکس دھندگان کو دس فیصد ویلو ایڈیشن ٹیکس سے چھوٹ دے دی آپ کو بتائیں کہ ایف بی آر نے خاد مینیفیکچرز اور مارکیجن کامپنیز اور رفانریز بجلیوہ گیس کے ریجسٹرٹ ڈیلرز اور دسٹریبیوشن سبیت مجموعی طور پر آٹھ شعبوں کے ٹیکس دھندگان کو دس فیصد ویلو ایڈیشن ٹیکس سے چھوٹ دے دی ہے جبکہ پرچون فروش تاجروں ریٹیلرز تواتھوک میں اشیاء درامت کرنے والے اور چین سٹورز کو پچانے فیصد انپید ٹیکس کے ایجسمنٹ کی اجازت بھی دے دی ہے اس زمان میں ایف بی آر کی طرف سے گزشتہ روز بزابتہ طور پر نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے جس کے ذریعے آپ کو بتائیں کہ ستائیس جون دوہزار ساتھ کو جاری کردہ ایس آروں میں ترامیم کر دی گئی ہے خصوصی طور پر یہاں پہ دس فیصد ویلو ایڈیشن ٹیکس سے چھوٹ دی جائے گی خصوصی طور پر ٹیکس دھندگان کو آٹھ شعبوں میں اور یہ آٹھ شعبوں میں مینیفیکٹرنگ، آئل مارکیٹنگ کپنیز، آئل رفانریز، بجلیو اگیس کے ریجسٹرڈ ڈیلرز اور دسٹریبیشن سمیل مجموعی طور پر آٹھ شعبوں کے ٹیکس دھندگان کو دس فیصد ویلو ایڈیشن ٹیکس سے چھوٹ دے دی گئی ہے ویلو ایڈیشن ٹیکس سے چھوٹ دینا خصوصی طور پر ان سیکٹرز کو یہ کس حد تک فائدہ من ثابت ہوگا ایف بی آر کے جانب سے ایک نوٹفکیشن جلید صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے خصوصی طور پر ویلو ایڈیشن کے بات کرتے ہیں اور جب ٹیکس جو چھوٹ دی گئی ہے آپ کو لگتے ہیں اس سے یہ بہت بہترین اکدام ہے دیکھیں صورت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دیر آیا درست آیا کچھ مطالبات پہلے بھی ہماری بیزنس کمیونٹی کر رہی تھی کہ یہ جو سیل ٹیکس کے سیل فلیب ہے جو لگایا گیا ہے جو سیل ٹیکس جو ہیں سیل ٹیکس کی جو ریٹ پڑھایا گیا ہے اس کی وجہ سے پروڈیکشن کام ہو رہی ہے اور سیل بھی کام ہو رہی ہے فیسل آباد فائسلا باد کے ساتھ ڈیر آیا بہترین ڈیر آی اور نمبر تو عرب نوبر تو آپ کو اپنین ڈیر آئی آی بھی بڑترین ڈیر آی بیٹس موٹر باند ہو رہی ہے باتیں ڈیر آیا باتیں ڈیر مناسب یا سمی فنیچ گوڈز میں ایک تیکس بڑھا دیئے گئے دوسری چیز ایک تیکس تیکس بڑھا دیئے گئے تیسر چیز ایک تیکس بڑھا دیئے گئے کتنے گونہ مدد 3-4 ھنڈر ٹائم کاسٹ آف پروڈکشن جا تیکسی قریب ہے تے نیچے تیسر چیز ایک تیکس کی بڑھا تکس بڑھا دیئے گئے تکسید دیئے گونہ بیار خاندگی برمین ورحلیت فرمید ہے کہ ایک کا ایک ایک ریلزم اور ایک 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 ریلزم کی مرضی کیا آپ کے حقیقتprowadنا ہے کوئی معاذر دور III بٹے ہیں کافی ترسلوشن کے سو såڑائییام سیب پینست کنیش دور خلالی دیس 10 فیصد کردر سے فئro за successful 200% کا نوازم کی شکری ریک frust PARA دیکھیں بلکل درست بات ہے ایک تمہیں یہ تھوڑا سا ایف بی آر کے منیجمنٹ کو اس بات کا کریٹ دوں گا کہ انہوں نے فائلنگ سسٹم کو آسان بنا کے فائلرز کو انکریج کیا ہے کہ فائلنگ کریں لیکن بہت بڑا سیکٹر ہے ہمارا جو تاجر ہے ہمارا جو ایک تو بڑا تاجر ہے وہ دیتا ہے لیکن جو چھوٹا دکاندار ہے وہ بلکل تیکس نیٹ میں نہیں ہے اور آپ کی تئیس ہزار کی مشینری پھر ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئی ہے آپ سربیس سیکٹر سے انٹریکس سے لے لیتے ہیں لیکن آپ جو ریٹیل بزنس ہے آپ اس کو ٹیپ نہیں کرتے پھر جو انڈیویجوال فائلنگ ہے دیکھیں چھ لاکھ فائلرز زیادہ آئے ہیں گودشتہ سال کے مقابلے میں لیکن چھ لاکھ فائلرز کا ٹوٹل امپیکٹ کنا ہے دو ارب روپے سے بھی زیادہ نہیں ہے تو دو ارب روپے آپ کے پچپن سو ارب روپے کو پ دو ارب روپے کا لازم ہے جب آتی ہے ملک میں اور جب جیڈی بی گروہ کر رہا ہوتا ہے جب انڈسٹری گروہ کر رہی ہے تو آپ کے ریوینیوز میں آتومیٹکلی اضافہ ہو جاتا ہے مسلم اللیگ نون کی حکومت میں دو ہزار تیرہ میں انیس سو ارب روپے سے فیدرل بیوری آف روپے کے ریوینیوز انیس سو ارب سے بڑھا کر چار ہزار روپے لے لے آئے تھے توب انہوں نے ایک سال میں جمپ لے لیا ہے پندرہ سوارب روپائے کا تو میں ایسے کہتا ہوں کہ یہ ایک انریالیسٹک ٹارگٹ ہے نہیں اب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت انریالیسٹک ٹارگٹ ہے جلیل صاحب یہ جس طرح انریالیسٹک ٹارگٹ کی ہم بات کر رہے ہیں خاصی طور پر جتنے بھی ہم سیکٹرز دیکھ لیں جو ٹارگٹ دیکھ لیں اب بھی جس طرح ہماری خاص طور پر ایف بی آر کی سپوکس پرسن سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں یہ ٹارگٹ سے ہوں نہیں کافی اتر پوری ہو جائیں گے شورٹ فال بھی ہم نے دیکھا کافی وہ شورٹ فال ہے اس کو کور کرنا ہے باقی مہینوں میں بھی اگر شورٹ فال ہے تو ایف بی آر کے لیے بڑا چالنج اس کو کور کرنا سرمایہ کاری اس طرح سے نہیں اگر ہو پا رہی ہے کاروباری طبقہ ویسی کاروبار نہیں کر رہا کہ شرحصود اتنا زیادہ ہے تو نئے کاروبار کھلنے کی کوئی چانسز نہیں ہے تو پھر ایسے کون سے اور ضرائع ہوں گے جن سے وہ ٹیکس اگر تھا کرنے کے لیے وہ اپنے اعداء جو سیٹ کے گئے ہیں وہ پورے کر پائیں گے دیکھیں ایک چیز آپ دیکھیں تو اس سلسلے میں جو آپ کی ٹیکس پولیسی ہے وہ بڑی سپورٹنگ ہونے چاہیے تاکہ اس کو ٹیکس سے نکالا جا ساکتا ہے مجھے اس میں کچھ ڈسکنیک نظر آتے ہیں اور اس میں ہمارا انویسٹر نے ریزرویشن بھی شوکی ہے ایک چیز sie حلوم مجھے گے اس لئے ما زندگardo نے فرصہ جلد کیا Gordon شکرا دا ہے ، لپکی اوقت درکت Fair نتوانے ویدریک تچ س PVC ایڈریک مس PLA ایڈریک اس ح тобой سانسے ہم سلام موفی، پربی sitt کر teaches فنان Pehr Collins remind شکرا دریکپ ویفر لیکن ت 먹는 فرمازو ایڈریک ٹیps نو에 تُربِ جلیلی صاف جواب جلیلی ص میرے دیگر صاف جو Anything بالکل شریف ملکی معیشت اس وقت ریسشن میں جا رہی ہے ملکی معیشت گروہ نہیں کر رہی ہے آپ کی جی ٹی پی گروہ تین فیصد سے کم پہ ہے اور آپ کا جو انڈسٹریل گروہ ہے وہ ایک فیصد سے کم پہ ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ تیکسز آپ کا بلکل آپ نے دوست کہا کہ مدھولڈنگ ٹیکس اور انڈریکٹ ٹیکسز پہ زیادہ زور ہے اور اب جو انڈیمیڈیشن ہو رہی ہے جتنے بھی انڈسٹریلیسٹ ہیں یا کاروباری طبقہ ہے ان کو جس طرح کے تھرٹس مل رہے ہیں ایف بی آر سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انکریجنگ صورتحال نہیں ہے ان کو فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے پہلے وہ کاروبار انیبل کر سکیں اور پھر ان سے کہا جائے کہ آپ اپنے حصے کا ٹیکس دیں اس میں اس پولیسی کو شپ لانا پڑے گی جو معاملات ہے اس کی طرف سے بہت زیادہ وہ ڈرے ہوئے ہیں نیب کے معاملات بھی ہیں اور گزشتہ روز تو چیرمن نیب نے کہا کہ ہمیں کوئی کوئی جو ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں بلکل ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ نے یقیندھانی کرائی ہے ایف بی آر کو سیٹیز آر پورٹل میں بھی ڈال دیا ہے اور ایف بی آر کی جو شکایات ہیں وہ ٹیکس ایویشن کی وہ نیب بھی نہیں دیکھ رہا لیکن اس کے باوجود نیب کی جتنے بھی کار ایف بھائی ہیں اس سے لوگ اپنا پیسہ جن کے پاس لیجٹیمنٹ پیسہ بھی ہے وہ دبا کر بیٹھ گئے ہیں بہت 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 گئے ہیں کیونکہ کسی کے پاس بھی ہے جب ہیریڈیٹری بھی پیسہ ہے وہ بھی سامنے لانے سے کتر آ رہے ہیں بہت شکریہ ہے پیسہ جتنا بھی ہے سامنے لانے سے کتر آ رہے ہیں فیض پراچہ عبدالدن جلیل صاحب آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ہے اپنے آہم تجزے کا خود طور پر یہ بات کریں شرح سود میں جس طرح کی اضافہ ہے آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا وہ کام ہوگا یا مزید بڑھے گا لیکن یہاں پہ ایک چیز ہے کاروباری طبقے کے لیے نئے کاروبار کرنا یا کاروبار کو مزید فروغ دینا مشکل ہو جائے گا اور ہو رہا ہے کیونکہ شرح سود میں جس طرح سے اضافہ ہے خصوص طور پر بجلی قیمت میں اضافہ اور سبسٹریز کی بھی جو باتیں ہیں جو دعوے ہیں متبادل راستے سے توانائی پیدا کرنا یہ کس حد تک ممکن ہو پائے گا دوسرے چالے فوریکس ریزر کو زرہ مادلہ کے زخائر کو کس طرح سے ہم سہارا دے سکیں گے ہمیں دیکھا سریٹ بینک اس معاملات میں لگا رہتا ہے عمران خان صاحب نے بھی دیگر ممالک میں گیا اور وہاں سے جا کے زرہ مادلہ کے زخائر کو بڑھانے کے اس لئے ہاں پہ فنڈز بھی لائے لیکن اسے کرزوں میں مزید اضافہ تو ہو گیا لیکن ہمارے جو زرہ مادلہ کے زخائر ہیں ان کو سہارا نہیں مل رہا ہے پھر آٹھ ارب ڈالر سے جو سرکاری زرہ مادلہ ہے اس میں تقریباً وہ آٹھ ارب ڈالر سے وہ ساتھ ارب ڈالر تک یہ پہنچ چکے ہیں خاصی طور پر اس کو کیسے سہارا دیں گے یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کاروبارت طبقے کو کس طرح سے اپنے نیٹ ورک میں لیں گے کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے ایک باؤنڈنگ ان کی بیندہ یہ بہت ضروری ہے انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے اللہ نگے باندھیں